بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت خوش بھی ہوں کہ چودمی عالمی اردو کانفرنس جو بغیر کسی تاتل کے چودہ سال سے ہو رہی ہے اس کے پروگرام کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں اور ہم نے بڑی محنت کر کے پروگرام منایا ہے بدقسمتی سے ہمارے بہت بڑے سکولرز اس دنیا سے چلے گئے ہیں خاص طور پر یہ اسی سال شمس و ریمان فاروقی صاحب اور شمی منفی صاحب بھی چلے گئے اس کے باوجود پوری دنیا میں جو لوگ اردو عدب کے جتنے بڑے نام ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں شامل کریں اور ہمارا اس سال کا چونکہ ہم نے اس اردو کانفرنس سے ہم پچھترویں انڈی بینڈنس جو ایئر کی سیلیبریشن کا بھی آغاز کر رہے ہیں جو کہ چل رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ اپنا کلچر بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہم نے تھیم اس کی یہی رکھی ہے سیلیبریٹنگ انڈی پینڈنس انڈ کلچر اور ڈائیورسٹی اسی لیے ہم نے تین سال سے یہ کیا تھا کہ پاکستان کی باقی زبانوں کو بھی عالمی اردو کانفرنس کے ساتھ شامل کیا تھا سندھی پنجابی بلوچی سرائکی پشتو اور اس کا ایک بڑا اچھا ایک فیڈ بیک آیا اور چونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ پاکستان کے جتنے جو بھی صورتحال مختلف صوبوں میں لوگ رہتے ہیں اور وہاں ان کی زبانیں اور ان کے ثقافت کو بھی پروموٹ کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آرٹس کانسل پاکستان ہیں تو اس کو ہم پروموٹ کریں تو یہ پہلی کانفرنس ہے کہ جس میں آرٹس کانسل کو کے سپانسرز بھی ہم نے لیے ہیں اور یہ ہر سال اختر علی اختر سوال پوچھتا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آرہے ہیں تو پیسے آرٹس کانسل سے آتے تھے تو میں ایک تو تعریف بھی تھوٹا سا کرانا چاہتا ہوں کہ رزوان حسین صاحب جو ہیں یہ سلام تک آفل کے ایم ڈی اور سی ای او ہیں اور چونکہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ادارہ ہے تو یہ ہماری لیٹریری سائٹ کو سپانسر کر رہے ہیں پرفارمنگ آرٹ کو یہ چونکہ ان کی ڈومین میں نہیں آتا تو اس کے علاوہ مشاعرے اور جتنا بھی لیٹریری سائٹ ہے اس کی اسپانسرشپ میں سلام تک آفل کا بڑا حصہ ہے سلمان حسین جو ان کے بھائی ہیں لیکن اپنی الگ کمپنی چلاتے ہیں ایک بڑی ٹکنالوجی کمپنی آئی ٹکنالوجی اس کے گروپ چیئرمن ہیں تو یہ ہمارے سپانسر ہیں علیم لاشاری صاحب ہمارے ڈی جی کلچر ہیں اور کلچر تو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اس سال بھی اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہے اس کے علاوہ ہمارا ایک اور لیڈ سپانسر ہیں وہ ہے بینک آف پنجاب تو وہ چونکہ لاہور میں ان کا ہیڈ آفیس ہے وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں لیکن وہ بھی ہمارے سپانسر ہیں تو اس کانفرنس کے جو خرچہ تھا جب میں نے ان سے بات کی اور بینک آف پنجاب کے جو پریزیڈنٹ نے زفر محسوس ان سے بات کی اور سلمان سے بات کی تو انہوں نے کہا اتوار کو میرے ساتھ چائے پیئیں تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے چائے پی اور پھر انہوں نے کہا کہ کتنے خرچہ آپ کا ہے تو ایک میجر شیئر آپ سمجھیں کہ بینک آف پنجاب نے اور انہوں نے مل کر کے اور منسٹری آف کلچر نے یہ اس جتنا خرچہ ہے تو پھر ہم نے اس میں زیادہ چیزیں ایسی ڈالین خرچے والی مظلم ناہید صدیقی اس میں موجود ہیں اور بھی اسی طرح کے بہت سارے سیشن ہیں تو یہ ایک تو میں یہ ان کا تعریف کرانا چاہ رہا تھا دوسرا یہ پروگرام آپ کے سامنے ہے میرا خیال ہے آپ کے پر موجود ہے اور اس پہ یہ اب اردو کانفرنس جو ہے نا ایک روایت بن گئی ہے یہ دنیا میں سب سے پہلے آرٹس کانسل نے شروع کی تھی اور پھر مختلف شہروں میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں شروع ہو گئی لاہور فیصلہ باد گجرات باولپور ملتان تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو ایک پودا ہم نے چودہ سال پہلے لگایا تھا وہ ایک تناور درخت بن گیا ہے اور اب ساری دنیا میں سال بھر تک ہمارے ممبر کراچی میں رہنے والے ساری دنیا میں جو عدیب لکھنے والے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ کانفرنس کب ہوگی تو یہ کانفرنس نو تاریخ سے شروع ہو رہی ہے نو دسمبر کو ساڑھے تین بجے اس کا اناگرل سیشن ہوگا جو چیف منسٹر سند اناگرل سیشن میں چیف گیسٹ ہوں گے اور اس کے بعد ایک شام میں فیض ہم نے رکھی ہے جس میں فیض صاحب کی بیٹی منیزہ آشمی افتقار عارف پھر انہی کا نواسہ عدیل آشمی اور اس میں پھر رکس بھی ہیں اور پند بھی ہے اور اس کے بعد ہم نے میوزک کا بھی ایک سیگمنٹ رکھا ہے فیض صاحب کا اور ہمارے جو روایتی سیشن ہیں وہ موجود ہیں لیکن اس میں ہم نے یہ کیا جائے ہیں نوول پہ ہم نے الگ سیشن رکھا افثانے پہ ہم نے الگ سیشن رکھا ہے نظم پہ الگ ہے اور غزل پہ الگ سیشن ہے پھر تنقید پہ سیشن ہے اور انڈیا سے چونکہ ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے انڈیا سے کون آ رہا ہے تو انڈیا کا بارڈر بھی باندھے اور ویزے بھی باندھے لیکن وہ اس سے فائدہ ہو گیا ہے بہت سارا وہ فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے ایک دو تین لوگ آ پاتے تھے اب چونکہ ڈیجیٹل ہی ہماری کانفرنس ساری دنیا میں جاتی ہے اور چالیس فٹ کی سکرین پہ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں تو انڈیا سے پہلی تمام کانفرنسوں سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں مطلب جو پہلا افتتائی اجلاس میں گوپی چند نارنگ صاحب بھی ہیں اس کانفرنس میں گلزار صاحب بھی بات کر رہے ہیں جعوید صدیقی بھی ہیں انیس اشفاق بھی ہیں اس میں نوبلس بھی ہیں اس میں شائر ہیں سارے فرد احساس منظر بھوپالی عصمت مہدی خوشبیر سنکشات تو مطلب کافی زیادہ انڈیا چونکہ یہ دو بڑے اردو کے مرکز تو انڈیا اور پاکستان ہی ہیں تو اس میں سے بھی پھر کافی سا لوگ ایسے ہیں جو امریکہ سے آ رہے ہیں کینیڈا سے آ رہے ہیں اور پاکستان بھر سے تو پچھلی تمام کانفرنس سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں کیونکہ پچھلی بار کوویڈ کی وجہ سے کوئی تھرٹی فورٹی پرسنڈ لوگ فیزیکلی آ سکے تھے لیکن اس دفعہ جس طرح ایک جوش و جذبہ ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے کیونکہ دو سال سے جو صورتحال ایسی رہی ہے کہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں تو میں میڈیا کا پہلے دن سے میڈیا نے اس کانفرنس کے ساتھ جھڑ گیا ہے اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ اس کانفرنس کی جتنی کبرج ہوتی ہے پاکستان میں کسی بھی ایونٹ کی نہیں ہوتی چاہے وہ گانے بجانے کا ہو رکس کا ہو کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہو پانچ چھے دن تک پاکستان کا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا جس طرح سے تو جو ایک ایک تاثر تھا کہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا صرف کمرشل چیزوں کو کرتا ہے یہ اردو ہمارا سندھی میڈیا بھی اسی طرح سے اس کو کبر کرتا ہے جس طرح سے ہمارا اردو میڈیا کرتا ہے انگریزی میڈیا اس سے زیادہ کبر کرتا ہے حالانکہ یہ اردو کی کانفرنس ہے تو ہم اس پہ بہت مطمئن بھی ہیں اور ہم شکر گزار بھی ہیں تو میں اب ہمیشہ پہلے پورا پروگرام پڑھ کے بتاتا تھا تو میرا نہیں خیال کہ بہت ہی ایک ڈائیورسٹی ہے اس میں اور پہلے سے بہت زیادہ اس میں سیشن ہیں اور بہت سارے یاد رفتگاں کے لوگ بھی پھر یہ سینٹرینری ایئر ہے سائر لدیانوی اور مشتاق احمد یوسفی کا ان کے بھی سیشن ہیں پھر افتقار عارف صاحب کی کتاب آئی ہے وہ بھی ہے پھر کچھ پچیس تیس کتابیں بھی کی بھوک لانچ بھی ہو رہی ہے پھر ہم نے ایک پاکستان کا ثقافتی اور سماجی منظر نامہ پچھتر سال کا ریو کر رہے ہیں پاکستان میں خواتین کے کیا مسائل ہیں اس پہ بہت بڑی بڑی اپنے شعبے کی خواتین جسٹس ناصرہ زبیری سے لے کے اور یہ سارے لوگ بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے سنجیدہ ہم نے معیشت کو بھی ٹچ کیا ہے اور حفیظ پاشا صاحب اس میں موجود ہیں تو ہم نے کوشش کیا کیونکہ کلچر جو ہے اب وہ بہت اس کی جو ڈیفینیشن بہت واسٹ ہو گئی ہے آپ کی سوسائیٹی کا ہر ایلیمنٹ کلچر کا پارٹ ہے چاہے وہ آپ کی ایکانومی ہے تو ہم نے ہارڈ کور پالیٹکس کو اس طرح سے ٹچ نہیں کیا لیکن ظاہر ہے سماجی ثقافتی ہو یا پاکستان میں ہم نے میڈیا کے ریویو کا ایک سیشن رکھا ہے اس پر بھی بات ہوگی ساری اس کے علاوہ نوجوان جو نئے میڈیاز میں آ رہے ہیں اس پر بھی سیشن ہے تو ہم نے کوشش کیے ایک دو مہینے مسلسل ڈیلیبریشن کر کے مشورے کر کے کہ جو بہتر سے بہتر ہو وہ ہم اس میں کر سکیں میں سوال بھی لوں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو اس عالمی اردو کانفرنس کے سپانسر ہیں اور بہت ہی فراغ دلی اور گریشس لی انہوں نے اس میں اپنا کمرشل انگل دیکھنے کے وجہے اپنی تہذیب اور ثقافت اور زبانوں کی سپورٹ کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے تو یہ بہت خوش آئند ہے تو میں رضوان حسین صاحب سے بات کروں گا کہ وہ کچھ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں شاہ صاحب 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 سے ذکر کیا کہ ہم اس کانفرنس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اس وقت ای تنک تھوٹی سی دیر ہو گئی تھی تو ہم لاسٹ شاہ صاحب اس کا حصہ نہیں بن سکے میری والدہ کا تعلق امروحہ سے اور ہم نے اپنے بچپن میں ہمارے کچھ خاندان میں رئی سمروحی صاحب جوان الیٹس صاحب بھی بڑے ہمارے قریبین سے ایک رشتاری کے ہیں تعلق کے ہیں لیکن اب بڑا ایک عدبی محل گھر میں ہماری والدہ بہت پڑھنے کی شوقین اردو تو ہم نے بچپن سے اردو پڑھی اور شائری بھی پڑھی نصر بھی پڑھی اور اردو میں ہمیشہ بہت اچھے نمبر آتے تھے بلکہ سندھی بھی بڑے اچھے نمبر آتے تھے تو جو اردو عدب ہے اس کا ایک عظیم زخیرہ موجود ہے ہماری تاریخ شایئے پچھلے سو دو سو سال کی عظیم تاریخ ہے اور اردو عدب سے ہٹ کے اگر آج جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو اور دوسرے بلوچی عدب ہے پنجابی عدب ہے اس کو اس میں شامل کرنے سے میں سمجھتا ہوں اس کانفرنس کو چار چان لگ گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمرشل انگل کتنا ہے اس میں کتنا نہیں ہے لیکن جب تک ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تو ثقافت اور کلچر کا جو ہم اپنا ایک حصہ ڈالنا ہے اس میں تو وہ ایک ہم صرف سرکاری اداروں کی طرف دیکھتے رہیں گے تو شاید وہ میرے خال میں کافی نہیں ہوگا مجھے بہت خوشی ہے کہ شاہ صاحب نے ہمیں موقع دیا اور آج دنہ آپ سب کے سامنے آب بیٹھے ہیں اور we believe کہ انشاءاللہ تالہ اس کانفرنس کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں وہ اس کو ایک یادگار موقع کے طور پر یاد رکھیں گے انشاءاللہ تالہ thank you thank you جی سلمان صاحب شکریہ صاحب thank you very much as رضوان صاحب اپنی سائیڈ پہ ایسے رضوان صاحب نے جیسے کچھ ماضی کے تاروں کو چھیڑا ہے والا کے حوالے سے اور جو خاندانی ہمارے کچھ رواج ہیں اس کے حوالے سے تو زبان کلچر معاشرے کی اساس ہے دنیا میں جو قومیں آگے بڑھیں ہیں اپنی کلچر کو زبان کو سپورٹ کرتے بھی آگے بڑھیں ہیں بلکہ اس میں پرائیڈ لیتی ہیں تو ہمارے جیسے انٹرپرنس کے لیے ضروری ہے ہم سمجھتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اس میں کچھ کانٹیبویٹ کر پائیں اور شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم کو یہ موقع دیا تو ہماری سوچ یہ ہے کہ نہ صرف اس ایونٹ کو اس سال کا امیاب بنائے بلکہ انشاءاللہ آگے بھی چود بھی کیا اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی تو اٹھائیسی کامفرنس میں اس میں شامل ہوں بہت بہت شکریہ تینکیو سلمان علیم لاشاری شاہب ہمارے ڈی جی کلچر ہیں اور پرمنٹ ریسپانسر سپورٹر دوست ہیں بہت شکریہ آشا صاحب آپ سب لوگوں کو پتا ہے کلچر ڈپارٹمنٹ ہمیشہ پروموشن آف کلچر لیٹریچر اور اس میں ساتھ ساتھ رہا ہے تو اس سال بھی جس طرح یہ ایونٹ ہو رہا ہے کوویٹ کے بعد تو اس میں امید ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی فیزیکلی بھی موجود ہوگی اور سوشل میڈیا پہ بھی اس ایونٹ کو دیکھے گی تو ایز یویول ہمارے منسٹر صاحب کی بھی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ کلچرل ایونٹ جہاں بھی ہوں ان کو ہم پروموٹ کریں اور ان کا تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم گورنمنٹ کی طرف سے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یہ نہیں کریں دوسری جو کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں ان کو ہم پروموٹ کریں تو یہاں سندھ میں بلکہ پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ آرٹس کانسلہ پاکستان ہے جو کلچر کو پروموٹ کرتا ہے اور اس کی وسط جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس حوالے سے کہ یہ یہاں لینگویج بیریئر کوئی نہیں ہوتا اور کسی قسم کی نہ مذہبی بیریئر ہے نہ لینگویج بیریئر ہے تو سب سے اچھی بات ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی یہ ہی ہے کہ کلچر ڈپارٹمنٹ بھی ان دونوں چیزوں پہ بلیپ نہیں کرتا اور یہاں پہ جتنے ایونٹ اس میں رکھے گئے ہیں ہم سب آپ جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ آئیں گے امید ہے کہ سب اس سے مستفیز ہوں گے شکریہ اللہ شاری صاحب ہاں وہ اس میں تو لکھا ہوا ہے لیکن ایک ہم نے گزشتہ چند برس سے لائف ٹائم اچیمیٹ ایوارڈ شروع کیے تھے تو یہ ہم رکھتے تو اس کو سیکریٹ ہیں اور آخری دن ہی آناؤنس ہوتا ہے تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں اور وہ ایوارڈ بھی اس بار بینکہ پنجاب نے سپانسر کیا ہے تو میں نے کہا یہ بھی ہم اس کو ریکارڈ پہ لے آئیں اور اس سے پہلے کہ میں اجاز بھائی کو کہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کریں اور کچھ کہیں کوئی سوال ہے تو میں لے لوتا ہوں اگر نہیں ہے تو پھر ہم شروع کرتے ہیں جی اچھا اچھا تو آپ ادھر آ جائیں نا نہیں ایسا کہ میں نے کابس میں پارٹسپیشن کیلئے آنگا ہوں فرید صاحب نے مجھے کہا کہ میں لاہور میں ہوں یہ ہے کہ سپورٹ آپ کچھ بولے نا بھائی آپ ہیٹ کر رہے ہیں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا لیکن آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں بتائیں نا اگر میری بات کریں گے اپنے گھر کی بات کریں گے تو میرے اممہ بات انہوں لکھنا ہوسے ہیں تو ہمارے گھر میں آج بھی اور آپ کے پریزیدنٹ ہم روحس ہیں ہم روحس ہیں جناب تو وہ جب بینک و پنجاب میں میں نے جوائن کیا تو لوگ کہلیں گے اگر وہ آپ پنجاب سے ہی ہیں تو میں نے کہی ضروری تو نہیں ہے تو میں تو اممہ بات انہوں لکھنا ہوسے ہیں پنجاب میں رہے ضرور ہیں لیکن لینگویج ویسی ہو گئی ہے اببہ اممہ کو آج بھی گھر میں جو چاچا ماما پوپا کے بچے ہیں وہ امی حضور اببو حضور کہتے ہیں تو وہ کلچر ہے ابھی بھی تو میں تو بڑے انٹرس سے یہاں پہ آیا تھا کیونہ آج وہ بزنس کے ٹارگرز پریشورز ہیں تو میں شہر ٹائم نہ دے سکوں لیکن یہ ہے کہ اگر یہ تین دن چار دینے تو آل ڈیفنیٹلی بیل پارٹس انشاءاللہ اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ اردو کو منجاب نے پروموٹ کیا ہے پچھلے تین سو سال میں اچھا میرا سوال ہے آپ سے ادھر میں ایک تو چودری کا چاند مبارک آپ کو کہ میں پہلی کانفرنس سے اس کو کور کر رہے ہیں اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اس اردو کانفرنس سے جو آپ اتنے عرصے سے فائٹ کر رہے ہیں اردو زبان کو کیا فائدہ ہوا اور آپ کی کیا کیا اچیومنٹ ہے یہ دون اجیومنٹ پر تو سارا دن لگ جائے گا تو وہ سب کو پتا ہے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا لیکن اردو زبان یا کوئی بھی زبان یا تہذیب اور ثقافت ہے اس کا کوئی امیجیٹ ریزلٹ نہیں ہوتے ہیں ان چیزوں میں یہ قوموں کا پورا ایک ثقافت بنتی ہے سینکڑوں ہزاروں سال میں اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ کی ثقافت آپ کا ہیریٹیج اگر آپ اس پر پوری توجہ نہیں دیں گے اس کو پروموٹ نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ جو آنے والی نئی نسلیں ہیں وہ اس کی آگئی ختم ہو جائے گی ان کو اور وہ پھر ایک کلچر لیس نیشن ہو جائے گی تو کسی بھی سوسائیٹی کی موت یہ ہے کہ اس کی ثقافت اس سے چھین لی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو پریزر بھی کیا جائے اور آنے والی نسلوں تک پچھایا جائیں مقصد یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اویرنیس ہوئی ہے اور پچاس شہروں میں کانفرسیں شروع ہو گئی ہیں گاؤں گاؤں میں لوگ لکھ رہے ہیں اور یہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے ہزاروں لوگوں لوگ سامنے آئیں نئے لکھنے والے تو میں سمجھتا ہوں ہو تو رہا ہے اور جناب کوئی کوئی سوال میں نے ان سے کہا تھا مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا وہ کہہ رہے تھے کیوں سوال ان کی بیگم کے ارے خالد فرشوری تم کچھ بولو اب جو آپ سے پوچھے گا وہ اپنے لیے پوچھے گا ہاں الگ سے باہر آپ کی امپورٹنٹ بات ہیں سب سے کیوں شیئر ہوں لیکن بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے اور آپ نے فرمایا جس طرح تو اس کو اب کووڈ کے بعد سے آپ نے ایسی کیا چینجز اس میں بھی کیا ہمیں کچھ ہیڈلز رہیں گے کووڈ کے یا اب یہ انشاءاللہ بلکل فل فلو میں جائے گا دیکھیں اب چونکہ ایک نیا ویرینٹ آیا ہے آفریکن ویرینٹ اور الحمدللہ پاکستان میں ابھی تک اس کا کوئی کیس تو نہیں ملا لیکن ہمیں الرٹ تو رہنا پڑے گا اور دوسرا یہ ہے کہ پچھلی بار تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ہم نے آلیٹوریمز بھی ففٹی پرسنٹ کپیسٹی پر کیے تھے اس دعو ففٹی پرسنٹ پر تو نہیں کریں گے بٹ کوشش یہ کریں گے کہ ماسک استعمال کریں سینیٹائزر موجود ہوں اور صرف ویکسینیٹڈ لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوگی یہ تو یقینی بات ہے اگر بچے ہیں تو الگ بات ہے لیکن ہم ویکسینیشن اگر ہو گئی ہے تو اس سے وہ ہم ضرور کریں گے آہ جی جی جناب آج آپ مجھے آواز آ رہی ہے خوش ہیں کہ میں آپ کو اسپانسر ملے تو یہ میں حال یہ ایک کامیابی اور نہیں ہے کیا آپ کی کانفرنس کے لیے آپ دوسرے ادارے آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں خود تو میں حال یہ بھی ایک سنگے مل آپ کے لیے اس طرح ثابت ہوگی اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی ہیں کہ خود بھی یاد نہیں ہیں تو خوشی تو بہت ہے کہ سوسائٹی نے ایک نالج کیا کورپیٹ سیکٹر جو عام طور پر اس طرح کی اداروں میں نہیں آتا آہ وہ آ رہا ہے اور وہ ایک اپنی رسپونسبلیٹی سمجھ کے آ رہا ہے تو یہ تو بہت خوش آئند بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم بہت زیادہ آپ اگر دیکھیں گے بھی تو اس میں بہت زیادہ کوئی اوور برینڈنگ نہیں ہوگی اس کا مقصد یہ نہیں ہے اس کا مقصد اپنی تہذیب اور اپنی زمانوں سے اپنے آپ کو جھوڑنا ہے تو یہ بہت خوش آئند بات ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم اپنا انفرسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں ہماری تو گرانٹ آتی ہے گامنٹ سے تو ہم سٹیٹ آف دی آرٹ کافی شاپ بنا رہے ہیں جو ہماری پرانی بلڈنگ ہے اس کو ری ڈو کر رہے ہیں تو یہ جو ہم یہاں سے اس طرح کے ایونٹ پہ ہمیں سپورٹ آ جاتی ہے تو ہمارے فائنڈ پہ انفرسٹرکچر پہ کیونکہ میری اکیڈمیز میں پانچ سو سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے لئے کلاس روم بن رہے ہیں پوری بلڈنگ ری ڈو ہو رہی ہے ایکوپمنٹ ہو رہا ہے اور یہ سپورٹ ملے گی کہ ہم زیادہ چیزیں کر سکیں گے تو بہت ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ ہے اور میں خوش ہوں شاہ صاحب یہ نوجوان شورہ کو آپ کدھر ہاں میں ادھر ہوں اے پی پی سے کرم علی شاہ ہاں کرم علی شاہ شائن جناب یہ نوجوان شورہ کو یہ شکایت رہتی ہے کہ عالمی اردو کانفرنس پہ ہمیں مواقع نہیں دیے جاتے اور دوسرا یہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اکثر میں نے سنا ہے اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ کہ اصناف پہ جو ہیں لیکچر کروائے جائیں جو شائری کے مختلف اصناف ہیں اس پہ لیکچر کیا جائے اور ایک اور سوال ہے کہ کیا کوویڈ کا جو نیا ویرینٹ آیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے آپ کو کوئی ایسی ایڈوائز دی کہ کانفرنس ملتوی کی جائے یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کانفرنس ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور کوئی ایڈوائز نہیں ہے نہ کوئی ایڈوائز آئیگی کانفرنس ہوگی الیکشن ہو رہے ہیں انہیں ایک سو تیتیس میں جنرل اس کے لوکل وڈیز کے کے پی میں الیکشن ہو رہے ہیں کانفرنس ہو رہی ہے یہ تیہ ہے دوسری بات نوجوانوں کا پورا مشاعرہ رکھ دی ہے اب اس کو کھول کے پڑھنا تو میں پتہ لگے گا کہ پچھلے کئی سال سے ہم دو مشاعرے کرتے ہیں تیسرا جو اسناف کی آپ بات کر رہے ہیں تو بھائی اس میں کم از کم دس سیشن ہی اسناف کے ہیں نظم کا اسٹرکچر کیا ہوگا دنیا کے معروف نقاط اگر آپ مختلف موضوعات اسے کھول کے روز پڑھیں نظم پہ اس پہ بھی تنقید ہے غزل کا بھی وہی ہے نوبل کا بھی وہی ہے تو وہ تو سارے رکھے ہوئے ہیں جی جمالی صاحب شاہ صاحب ایک تو بہرحال مبارک بات کی بات ہے شاہی شاہی بہت زبردست ہی لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اردو کے دو بڑے ممالک ہیں پاکستان اور انڈیا لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا میں پوری دنیا ہے نا لوگ لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں چھاپتے بھی ہیں فلم اور بہت ساری چیزیں تو میرا سوال یہ ہے یہ کہ اس انڈیا اور پاکستان کے علاوہ اس عالمی اردو کانفرنس کا دیگر ممالک میں کیا ریسپانس ہے کیا لوگ بولتے ہیں اس کے بارے میں دیکھئے پہلی بات تو ہی کہ خاصے لوگ تو آ بھی رہے ہیں اس کانفرنس میں ہوا یہ ہے کہ اصل میں تو اوریجن یہی ہے یہاں سے لوگ اپنے ترک وطن کر کے تلاش ہیں معاش میں باہر چلے گئے روزگار کے لیے کوئی ڈاکٹر تھا کوئی انجینئر تھا یا کچھ لوگوں کے بچے باہر جا کے سیٹل ہو گئے انہوں نے اپنے والدین کو وہاں بلا لیا تو وہ زیادہ تر جڑے ہوئے ہیں پورے یورپ میں تقریباً ہر شہر میں اردو کی اپنی مجالس بنی ہوئی ہیں یورپ میں ابھی کانفرنس ہوئی ہے کینیڈا میں بہت بڑا مرکز ہے کئی ساری تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں امریکہ کے مختلف شہروں میں لندن میں مانچسٹر میں جرمنی میں اسکینڈینیویا سے بھی لوگ ہمارے پا آ رہے ہیں فنلینڈ سے بھی آ رہے ہیں سویڈن سے بھی آ رہے ہیں نصر ملے کرشد فاروق امریکہ سے بھی آ رہے ہیں سعید نکوی صاحب آ رہے ہیں شایدہ حسن کنیڈا سے تقی عبدی صاحب اشفاق حسین تو آ بھی رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ہم نے ہر سال ایک کرتے تھے سیشن اردو کی نئی بستیوں کے نام سے اور اس کے علاوہ پھر مختلف زبانوں میں جاپان میں چائنہ میں ترکی میں مصر میں مختلف یونیورسٹیوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے اردو کی چیئر ہے اور وہاں سکھائی جاتی ہے جو ان کو ڈپنومیٹک پرپس کے لیے بھی کام آتی ہے اور پھر تراجم کے لیے بھی کام آتی ہے تو یہ انٹریکشن ہے اور سب سے ہمارا رابطہ ہے آسٹریلیا تک سے میرے خیال میں ہو گیا مطلوب تو تو کچھ بول نہیں اچھی بات کرنا اس کے لیے مجھے اعلان ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی قومیتیں ہیں سب کو یہ ہوگا اصل میں بنیائی طور پر یہ شروع ہوئی تھی اردو کانفرنس اس کے بعد ہم نے شامل کیا اب میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کی پہلی سب سے بڑی قومی ثقافتی کانفرنس ہو رہی ہے آرٹس کاؤنسل میں اور اس کے ساتھ فوک فیسٹیول ہو رہا ہے اور اس میں ہم جو ہے ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم چاروں چیف منسٹرز کو اناؤگرل پر بلا رہے ہیں دونوں پرائیم منسٹرز کو بلا رہے ہیں کشمیر اور جی بی کے اور وہاں کے آرٹسٹ وہاں کے رائٹر اسکولر اور تمام زبانوں کا اس میں بھی ہم اردو کو شامل کریں گے بیسیکلی ہم کوئی ڈائریکٹلی پولیٹیکل لوگ تو نہیں ہے لیکن پاکستان سے ہمارا بہت انٹریسٹ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی فیڈریشن پہ جو اتنے وار ہوتے ہیں صرف کلچر اس کو بچا سکتا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پلورل سوسائٹی ہم بنائیں انکلوسف سوسائٹی بنائیں جس میں ساری قومیتیں ساری زبانوں کو ان کے برابر کے حقوق ملیں ان کو زبانوں کو تو وہ ہے ایک ہم کانفرنس چونکہ مارچ میں ہمارا پچھترمہ سال بھی ہے نا یہ اور مارچ میں وہ قرارداد پاکستان بھی آئی تھی کہ یہ فیڈریٹنگ یونیٹ ہوں گے ان کو مکمل آزادی ہوگی تو وہ ہم ایک بہت ہی بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے ویسے تو پروگرام ہم جی بی کے یہاں کرتے رہتے ہیں کلچرل اور ساری زبانوں کے لیکن ہم اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم تو انشاءاللہ مارچ میں اس پر رات دن کا اور پھر سارے سارے ان کا میوزک اور ان کے رکس اس میں شامل ہوں گے یہ بہت بڑا ایک فیسٹیول ہوگا جو مارچ کے دوسرے ہفتے کا جو ویکنڈ ہوگا چار دن کا فیسٹیول کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا جی بھر جائے گا انشاءاللہ بس نا عجاز بھئی آپ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چودہ سال سے جو بھی ہماری کانفرنس چودہویں کانفرنس ہے اس اسلے میں اب تک کانفرنس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو آپ کا رول رہا ہے اس کو تو ہم لوگ کبھی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس ہر کانفرنس کی کامیابی میں آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے پھر آج اسپانسرز موجود ہیں یہ بات میں اپنی ذاتی حیث میں بتا رہا ہوں کہ اکثر اسپانسرز تگڑے تگڑے اسپانسرز رابطہ کرتے تھے شاہ صاحب سے مگر شاہ صاحب دراؤن کو دور رکھتے تھے کیا وجہ تھی وہ اب واقعیدہ شاہ صاحب نے انکلوڈ کیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے ضرور جس کے وجہ سے انکلوڈ کیا ہے اور ان کو اندازہ ہے کہ ان کی انکلوڈ کرنے سے آرٹس یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کا کیا رول ہوگا یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے ایک مزید کی بات یہ کہ اس میں دس تاریخ کو ایک سیشن ہے جو ایڈوکیشن پر ہے تعلیم پر ہے اور اس کے اندر پی ٹی آئی والوں کو بھی بٹھایا ہے منسٹرز کہ منسٹرز کو بٹھایا ہے دو منسٹرز وہ ہیں کل تو پی ٹی آئی اور ان کو ملانا جو ہے وہ آج کل کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے مگر شاہ صاحب نے یہ بھی کام کر دیا اور انشاءاللہ آپ دیکھے گا وہ بھی سیشن جو ہوگا وہ زوردار ہوگا سب کو اس بات کے خوشی بھی ہوگی آخر میں پھر آپ سے یہی شکریہ بھی کروں گا ادا کروں گا اور کلچر کے ہمارے ڈی جی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا اور آپ لوگ مزید ہر سالوں کے مقابلے میں بہتر کوشی کیجئے گا کہ اس کو اٹھانے میں جو آپ کا رول ہے وہ رول میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور ادا کریں بہت بہت شکریہ آپ کو اور آپ سے درخواست دے کہ چار دن ہمارے ساتھ گزاریں ہم آپ کی سادہ سی جیسی محضبانی ہم کر سکتے ہیں کریں گے اور آپ ہمیشہ کرتے ہی ہیں تو اجاز بھائی نے جو کہا میں بھی یہی اور انشاءاللہ ہماری توقعات سے زیادہ میڈیا نے ہمیں سپورٹ کیا ہے تو کھانا بہت لیٹ ہو گیا ہے لیکن حاضر ہے چلیں thank you